رحمان الرحیم ویلکم ٹو دا سیٹیزن گرامر ہائی سکول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس فور ہم نے اسلامیات کا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کیا ہوا تھا اور سیکنڈ ٹرم کا آج ہم سیکنڈ چپٹر شروع کریں گے ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے ہجرت حبشا لیکچر نمبر 30 ہے سبق ہمارا ہے ہجرت حبشا کیا حبشا تو یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حبشا کا علاقہ ہے اور یہ افریقہ کا ایک ملک ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ مقام جو ہے حبشا کا ہے آگے ہم میں ریڈن کرتی ہوں پیج نمبر ہمارے پاس 38 ہے پینسل ہاتھ میں لے لیں میننگ ساست نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے ہجرت کا مفہوم یعنی ہجرت کے معنی کیا ہے ہجرت ہجرت کے لفظی معنی ترکی وطن ہے ترکی وطن یعنی اپنے شہر کو چھوڑنا ترکی یعنی چھوڑنا ہے ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نیک مقصد حاصل کرنے کے لئے اپنے علاقے یا ملک کے حکمرانوں کی طرف سے ازادی نہ ہو اور ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر لوگ دوسرے پرامن علاقے یا ملک میں چلے جائیں ہجرت کا بچہ جو سمپل لفظی معنی ہے یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا لیکن یہاں پر جو ہجرت کا اسلامی تعلیمات کے مطابق جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنے علاقے یا اپنے ملک کو چھوڑنا یا اپنے علاقے یا ملک کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے مذہب کی ازادی نہ ہو ظلم و تشدد کیا جاتا ہو ان کی طرف سے تو اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں پر آپ اپنے مذہب کی مطابق زندگی گزار سکیں پر امن اور پر سکون زندگی گزار سکیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا تو ایک پر امن علاقے میں تلے جانا کیا کہلاتا ہے ہجرت کہلاتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے پہلی ہجرت حبشہ تو اسلام کی پہلی ہجرت یعنی جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبریخ آغاز کیا تو یہ مسلمانوں کے لئے پہلی ہجرت تھی ویسے تو مسلمان جو مکہ کے لوگ تھے وہ تجارت کے لئے یہ جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے تھے لیکن اسلام کی تبریخ کے بعد مسلمانوں کی یہ پہلی ہجرت تھی اور جو کس کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو آج ہم ہجرت حبشہ پڑھیں گے ٹھیک ہے حجرت حبشہ لفظ کیا ہے حبشہ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس سے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے یعنی حبشہ جو ہے یہ پرانا نام ہے جو اس کا نایا نام ہے وہ کیا ہے ایتھوپیا کیا ایتھوپیا اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا نجاشی کہا جاتا تھا قریش کے تمام تر ظلم کے باوجود مسلمان اسلام سے وابستہ رہے وابستہ یعنی جڑے رہے یعنی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ قریش یہ وہ کس طرح ظلم سے تم کرتے تھے صحابہ کرام کو کس طرح انہوں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تقلیفہ پہنچائیں لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اور آف صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو یہاں پر کیا ہے کہ قریش کے تمام تر ظلم باوجود مسلمان اسلام سے وابستہ رہے یعنی جڑے رہے قریش کو اپنی تمام چالیں ناکام نظر آئے چالیں یعنی تمام تر طریقے جو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے اپنائے تھے ناکام نظر آئیں تو انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لئے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یعنی قریش جو تھے وہ کسی بھی صدت میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے ہر طریقے انہوں نے عزمائے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے تب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات یعنی اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیتی اور فرمایا کہ جو چاہے وہ حبشہ جا کر اتمنان اور سکون کی زندگی گزارے کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رہن دل ہے یعنی نجاشی جو تھا وہ بڑا انصاف کرنے والا اور رہن دل تھا یعنی نرم مزاج تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے جو ظلم و سطح میں وہاں سے بڑھتے جا رہے ہیں تو جو چاہے جو اپنی مرضی سے صحابہ کرم جو جانا چاہے وہ حبشہ چلے جائے اور وہاں سے اسلامی تعلیمات کے مطابق سکون سے زندگی گزارے چنانچہ حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کے طرف حجرت کی گیارہ مرد اور چار عورتوں یعنی ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں پندرہ افراد نے پہلی جو حجرت کی تھی حبشہ کے طرف تو اس میں کتنے تھے گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں ان مہاجرین میں یعنی حجرت کرنے والے مہاجرین یعنی حجرت کرنے والے ان مہاجرین میں حضرت عثمان رازلت الانہو اور ان کی زوجہ زوجہ یعنی ان کی بیوی محترمہ حضرت رکیہ راضی راتر انہا بھی شامل تھے حضرت رکیہ کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھی یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی تو اس میں کتنے حبشہ شامل تھے پندرہ گیارہ مرد اور چار عورتیں تو یہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت تھی یہ نبوت کا پانچمہ سال تھا یعنی اعلان نبوت کا پانچمہ سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا حبشہ کی طرف اور مسلمان بھی جانے لگے یعنی پندرہ لوگ جو چلے گئے تھے وہ وہاں سکون سے زنگی گزانے لگے تو دوسرے مسلمان بھی ان کے بیچے جانے لگے حبشہ کی طرف اور مسلمان بھی جانے لگے کچھ عرصہ کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئی ہیں یعنی کفار نے جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے تھے جو چالنج چلی تھی تو ان میں سے ایک ہی بات بھی تھی کہ انہوں نے یہ بات تھیلا دی حبشہ میں کہ مسلمانوں کے کانروں میں یہ بات ڈال دی کہ مکہ والے تمام کی تمام مسلمان ہو گئے ہیں یہ مسلمان حبشہ واپس آگئے یعنی جب انہوں نے سننا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس دیار غیر کو چھوڑ کے اپنی ملک میں جانے کو ترجیح دی انہوں نے اپنا اباؤ اجداد کا جو شہر تھا وہ مکہ تھا تو وہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ حبشہ کو چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے لیکن مکہ پہنچ کر پتا چلا کہ یہ خبر غلط تھی اب کفار کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا یعنی کفار مسلمان جب سکون سے حفشہ میں زنگی گزار رہے تھے پوریش کی غلط پروپیگنڈے کے وجہ سے وہ واپس مکہ میں آ گئے تھے اور کفار نے ان پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ دور دیئے بچوں ہمارا لگتر جہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے اس چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے مشکل الفاظ کی منابعی کرنی ہے اللہ حافظ